پاکستانی تاریخ کے انتہائی کامیاب جرنیل قرار دیے جانے والے سابق آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبد الرحمن کا نام سوئیس بینک لیکس میں آنے کے بعد ان کی شخصیت کا یک سر منفی پہلو سامنے آیا ہے اور اب انہیں ایک بدنوان منی لنڈر قرار دیا جا رہا ہے فاتح سویت یونین کے لغب سے مشہور سابق آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبد الرحمن کو پاک فوج کی تاریخ میں ایک افثانوی کردار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاہم سوئیس بینک لیکس نے ان کی شخصیت کا بھرم کھول کر رکھ دیا ناقیدین یاد دلاتے ہیں کہ جید صحافی حارون رشید اور برگیڈیر یوسف نے اپنی تصانیف میں جنرل اختر مرہوم کو ایک دیو مالائی کردار کی طرح افغان جم میں فاتح سویت یونین ثابت کیا تھا لیکن سوئیس بینک سکینڈل میں انہیں سپائز ہو لف ویلت کے کھاتے میں رکھا گیا ہے جس سے جنرل اختر کے کردار پر ایک داغ لگ گیا ہے واضح رہے کہ سابق جنرل اور آئی ایس آئی کے چیف جنرل اختر عبد الرحمن پر اضام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر سوئیسر لینڈ کے بینک میں ناجائز طریقوں سے حاصل کی گئی لاکھوں ڈالر دولت کا ٹھیکی ہے یہ الزامات بین الاقوامی نیجی بینک کریڈڈ سوئیس کے سارفین کے کاؤنٹس کی خفیہ معلومات پر مشتمل دی سیوز سیکریٹس کا حصہ ہیں جن میں دنیا بھر سے سیاستدانوں فوجی آمروں جرائم پیش افراد سمیت کئی دیگر افراد کا نام بھی شامل ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کے سربراہ اور بعد میں چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی تائینات رہنے والے جنرل اختر عبد الرحمان کا خاکہ کھینجتے ہوئے برگیڈیر محمد یوسف نے انہیں قابل فقر فوجی جنرل قرار دے آئے وہ بتاتے ہیں کہ جنرل اختر قیام پاکستان سے قبل انیس سو چیالیس میں رائل برڈش آرمی میں شامل ہوئے اور تین جنگوں میں شریک رہے اس کے باوجود ان کی عسکری زندگی کا سب سے اہم مارکہ جہاد افغانستان ہے جسے صد جنگ کا نکتہ اروج بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے خاتمے کا سبب بھی جہاد افغانستان میں ان کے شرکت اور دلچسپی سے متعلق برگیڈیر یوسف نے اپنی کتاب خاموش مجاہد میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اور انہیں ایک بہادر اور دیانتدار افثانوی کردار ثابت کیا ہے دوسری جانی ممتاز کالم نگار اور جنرل اختر عبد الرحمن کی سوانے حیات فاتح کے مصنف حارون رشید بھی انہیں ایک افثانوی کردار قرار دیتے ہوئے فاتح افغانستان گردانتے ہیں جس کے زیر قیادت دنیا کی ایک بڑی سپر پاور روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا حارون رشید کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل زیاؤلحق اور آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبد الرحمن کی غیر معمولی قربت کی وجہ سے دونوں جرنیلوں کے خاندانوں کی مشرقی پنجاب سے نقل مکانی تھی حارون رشید بتاتے ہیں کہ جنرل زیاؤلحق اور جنرل اختر کے گھروں کی دیواریں ملتی تھیں چنانچہ دیوار میں ایک دروازہ بنا دیا گیا تھا تاکہ دونوں جرنیل جب چاہیں ایک دوسرے کے گھر جا کر افغان جنگ کے بارے میں خفیہ مشاورت کر سکیں عبد الرحمن کی دیانت کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے حارون رشید کہتے ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ مساکین اور غربہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور پھر مہینے کے آخر میں دوستوں سے ادھار لے کر گھر کا خرچہ چلاتے تھے برگیڈیر یوسف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ افغان جنگ میں جنرل اختر کی صلاحیتوں کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جب سی آئی اے کے سربراہ ویلیم کیسی پاکستان آئے تو جنرل اختر کی تربیت اور منصوبہ بندی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے افغان جنگ کی دوران فوج اور سویل انتظامیوں میں اکثر بد مزگی رہا کرتی تھی جنرل اختر کے سامنے اکثر شکایت کی جاتے تھی کہ افغان کمیشنریٹ بد انوانی کی آماجگاہ ہے اور مہجرین کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا برگیڈیر یوسف کے مطابق جنرل اختر ایسی خبروں پر کچھ کر نہیں پاتے تھے اور دکھی ہو جاتے تھے برگیڈیر یوسف نے لکھا ہے کہ جنرل اختر بے داک شخصیت کے مالک فوجی افسر تھے جن کے دامن پر بد انوانی کا کوئی داک نہیں تھا اس سلسلے میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر بھی کیا ان کے مطابق ایک بار آئی ایس آئی کے لیے گاڑیاں خریدی گئیں تو مطالعہ کا شخص نے کمیشن کے طور پر انہیں بیس لاکھ روپے پیش کیے جنرل اختر نے قبول کرنے سے انکار کیا تو پیش کش کرنے والے نے کہا کہ رقم ان کا حق ہے اور حکومت کا کوئی افسر فوجی ہو یا غیر فوجی وہ اسے کمیشن کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرتا جنرل اختر نے یہ دلیل بھی مسترد کر دی اور کہا کہ اگر وہ بحر صورت یہ رقم دینا ہی چاہتا ہے تو وہ چند گاڑیاں مزید فراہم کر دے جنہیں وہ افغان جہاد میں استعمال کر سکیں گے برگیڈیر یوسف کے مطابق یہ جنرل اختر ہی کی حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں افغان جنگ کی کامیابی انہی کے دور میں یقینی تھی لیکن این فیصلکن مرحلے پر جنرل اختر کو آئی ایس آئی سے ہٹا کر چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے جنرل اختر کو بھی صدمہ پہنچا اور خود افغان جنگ کو بھی لہٰذا اس زمانے کے حالات کو انہوں نے اہد زوال کے انمان سے قلم بند کیا جنرل اختر کو اس منصف سے کیوں ہٹایا گیا بریگیڈیر یوسف کے خیال میں یہ فتح کے کریڈٹ کا معاملہ تھا افغان جنگ سے جنرل اختر کی وابستگی کتنی گہری تھی اس سلسلے میں حارون رشید ایک واقعہ بیان کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بار مجاہدین کے لیے چینی توپے حاصل کی گئی یہ توپے ساٹھ گولے لگتار فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی جنرل اختر کی دلچسپی ان توپوں میں غیر معمولی تھی لہٰذا ان کی کارکردگی میں مزید اضافے میں انہوں نے خصوصی دلچسپی لی جس کے نتیجے میں یہ توپے ایک سو بیس گولے برسانے کے قابل ہو گئی حارون رشید کہتے ہیں کہ جنرل اختر کو سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ تمام الزامات بے بنیاد تھے وہ اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس خاندان کی تمام دولت جنرل اختر کے بیٹوں کی محنت کی مرہون منت ہے وہ جنرل اختر کے سب سے بڑے بیٹے اکبر کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خاندان میں انہیں دولت بنانے کی مشین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان کے مطابق وہ فیکٹری لگا کر چلانے کا غیر معمولی تجربہ بھی رکھتے تھے اکبر اب امریکہ میں کام کرتے ہیں جبکہ جنرل اختر کے تین دیگر بیٹے اختر حارون اور غازی بھی کاروبار کی غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں حارون رشید کے مطابق جنرل اختر عبد الرحمن اپنی تنخواہ بھی افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے کھلونے خریدنے پر خرش کر دیتے تھے اور ایک بار تو انہیں مہینہ شروع ہوتے ہی مجھ سے دو سو روپے قرض لنا پڑ گیا تھا یاد رہے کہ جنرل زیہ کے دور میں راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم میں واقع اوجڑی کیمپ میں اسلحے کے زخیرے میں خوفناک آتش زدگی کا الزام جنرل اختر عبد الرحمن کو دیا جاتا ہے تاہم حارون رشید کہتے ہیں کہ اس واقعے کا جنرل اختر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت آئی ایس آئی سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا وہ کہتے ہیں کہ اسلحے کے اس زخیرے کی تباہی میں امریکہ ملوث تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان مجاہدین کو مزید اسلاح فراہم کرے جنرل اختر اور افغان جنگ سے متعلقہ کہانیاں تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہو چکی ہیں بہت سی کہانیاں سینہ بہ سینہ آج بھی منتقل ہوتی ہیں تاہم اب سوئیز بینکز ایکاؤنٹ کے انکشاف نے جنرل اختر عبد الرحمن کے افسانوی کردار کو دھندلا کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا